کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا واتے وات ہر کوئی دکھیا کیا تفسی کیا غیر آگی جوگی دکھیا جنگم دکھیا تفسی کو دکھ دونا آشا ترشنا سبھٹ ویاپک کوئی محل نہ سونا جوگی دکھی جنگم دکھی تفسی دکھی ان کو دونا دکھ ہے چشم دل سے دیکھتو کیا کیا تماشے ہو رہے دل ستا کیا کیا ہے تیری دل ستانے کے لیے بھائیو تھوڑا اندر میں جھانکی پا کر تو دیکھو کہہ رہے ہیں تن میں جھگڑا بھاری سنتو اس شریر کے اندر بڑی لوٹ چل رہی ہے لوٹ کیسی ہے سمست اندریان اپنے سبزکٹ اپنے وشہ کی طرف دوڑ لئیے سمست اندریان شریر کے سکھ کی طرف پرینت ہے لگتا ہے شریر میں بڑا جھگڑا ہے کیونکہ آتم دیو کا بس نہیں چل رہا ہے اگر ہم زندگی جینے کی شہلی طریقے کو دیکھیں تو کہانی ایک سی ملتی ہے اور سبھی شریر کی پورتی کے لیے ہی سب کرم کیے جا رہے ہیں کوئی قتل کر رہے ہیں کوئی ڈھگی کر رہے ہیں کوئی بیمانی کر رہے ہیں کوئی چھل کر رہے ہیں کوئی کپٹ کر رہے ہیں شریر ناشوان ہے پر آخر یہ کیوں آتمہ نے شریر اپنے کو کیوں مانا کوئی نہ کوئی چیز آتمہ کو اوشتہ بھرمت کر رہی ہے آپ کی اندر بڑے تگڑے برودی تتو نباس کر رہے ہیں یہ کون سے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں من تیرہ بہری کوئی نہیں تیرہ بہری من من جیو کو بھرما بس ہوئی یہ من آتمہ کو ویوش کر رہے ہیں آتمہ کو کنٹت کیا ہوا ہے یہ من آتمہ کو شریر بنائے ہیں اس من کی پرہنہ سے ہی آتمہ اپنے کوئی شریر مان لے صاحب نے بڑے سپر شبدوں میں ایک بات کہی منہ سوروپی دیون رنجن توہ راکھ بھرمائی ہے ہنسا تو امر لوک کا پڑا کال بس آئی آتمہ کو برمت کر رہے ہیں تو من من ہی کہہ رہا ہے یہ سب سچ ہے آتمہ کا دوش آتمہ نے اس کو مان لیا من کے چلائے تن چلے ہر ایک آدمی اس من کی پرینہ سے کام کر رہا ہے یاد رکھے گا یہ من آپ کا سب سے نزدگی اور سب سے طاقتور دشمن ہے آتمہ کو بندن میں ڈالنے والا بھی من ہے تب ہی تو صاحب کہہ رہے ہیں تیرا بیری کوئی نہیں تیرا بیری من دیکھ نہ پائے نانا ناش نچائے آتمہ من کے شکنجے میں بہت ہی طاقتور ہے من بھائیو اس من کے دھوکے کے اندر پوری دنیا جی رہی ہے آتمہ نہیں جد کرتی ہے جد کیا تو من کے آدھین ہو من کے گلام ہو من پھر تمہیں نچا رہا ہے جس طرف چاہ رہا ہے اس طرف لے جا رہا ہے آتمہ میں کہیں کام نہیں ہے آتمہ میں ترود نہیں آتمہ میں لوگ نہیں آتمہ موہ اینکار آدھی سے نتانت پرے ہیں یہ درگن ہیں آتمہ تو نتی ہیں آتمہ تو آنند مہی ہے آتمہ میں تو شانتی بری بری ہے پر یہ آتمہ من کے سمپرک میں آئی من بہت برا ہے منہ ہی نرنجن منہ ہی آہے کال کرالا اور جیو نچائے کرے بے حالا اور من کو سمجھ بھی نہیں پھر من کی طاقت بڑی نیگٹی طاقت ہے من کی من بڑی بری چیز ہے صاحب کہہ رہے ہیں من مرید سنسار ہیں واہ ایک بات وزن دے کر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر ایک انسان اس من کا بے حد غلام ہے اور دنیا کے لوگ من کو نینترت کرنے کے لیے سوترہ اور سادنہیں بول رہے ہیں جب تک انسان من کے عادی نہیں ہے کبھی بھی سکھ نہیں پراب کر سکتا من بہت جوڑ دا رائٹم ہے من کی سمجھ بھی کسی کو نہیں ہے من کی پرک بھی کسی کو نہیں ہے من کو کوئی دیکھ نہ پائے نہ نہ ناش نشائے بہت ہی طاقت پر من آپ کا پربل شترو ہے اگر ہم قطع پرانوں کی طرف دھیان دیں تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پھلانے رشی کو کرود آیا گیا پھلانے کو موہ آیا پراشر رشی کو کام دیو نے ستایا دیوراج اندر کاماتر ہوئے آدھی یہ آکھیایں سننے کو ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ من کے ساتھ میں جو شکتیاں کام کر رہی ہیں وہ بھی پربل ہے من کا روپ کتنا خطرناک ہے کام کرود لوگ موہ اہنکار تو من کی برتیاں ہیں آتنے بھی من کی بڑی خراب ہیں من کا روپ بھی بڑا سیکریٹ ہے من ودھی چت اہنکار یہ من کے روپ ہے چار جب جل تھنڈک سے جم جاتا ہے تو اس کو پانی کہتے ہیں جب آگ پر اُبلتا ہے واشپ بن جاتا ہے تب اس کو واشپ کہتے ہیں جل کے تین روپے تھوز، ترل، واشپ جل میں کہیں بھی تاتوی کی بنتہ نہیں ہے تینوں روپ میں پانی برف اور واشپ تینوں میں تاتوی کی بنتہ نہیں ہے عوستہ کی بنتہ ہے کس طرح من، بدھی، چت اہنکار یہ چاروں من کے روپ ہے ان میں کہیں بھی تاتوی کی بنتہ نہیں ہے ان میں تاتوی کی بنتہ نہیں ہے ایک ہی طرح ہے جب یہ من اچھا کرتا ہے تو اس کو من کہتے ہیں جب یہ فینسلا کرتا ہے تو اسی من کو تب بدھی کہتے ہیں جب یہ یاد کرتا ہے اسی من کو چت کہتے ہیں جب یہ کریا کرتا ہے تو اسی من کو اہنکار کہتے ہیں ارثارت من بدھی چت اہنکار یہ چاروں من کے روپ ہے ان میں سے کوئی بھی آتما کیلئے کام کرنے والا نہیں ہے من ہمیشہ اچھائیں کرے گا تو جگت کے پدارتوں کی کبھی بھی من اچھا پرماتم ملن کی نہیں کر سکتا ہے بدھی اگر نینے لے گی کبھی بھی یہ آپ کو رائے بدھی دینے والی نہیں ہے کہ پرم تتی کی پرابطی کرو کچھ بھی نہیں بدھی اگر آپ کو پرینہ دے گی تو آپ کو گھما پر آ کر جگت کے پدارتے ہیں اس کام کو کریں گے تو یہ پائدہ ہوا یہ دکان کھولو تو یہ اتنا لاب ہے اور یہ ہمارا مطر ہے یہ ہمارا شطر ہے اس نے ہمارے ساتھ اچھت کیا اس نے ہمارے ساتھ انچھت کیا آدھی جو ہم انبوتیاں کر رہے ہیں یہ بدھی ہے بدھی صحیح راگ دیش اتمن ہوتا ہے بدھی صحیح ویمنس تکی اتپتی ہوتی ہے بدھی صحیح ہم شریر کے پوشن کا کام کر رہے ہیں یہ بدھی بھی کسی بھی طرح سے ہماری آتما ہوئی نہیں سکتی یہ بدھی آتما نہیں ہے اس لئے بدھی بھی بھرمت کرتی ہے بدھی ہمیشہ آپ کو جگت کے پدارتوں کی طرف پرینہت کرے گی بدھی آپ کو عشور تتو کی پرابطی کے لئے کبھی بھی پرینہت کرنے والی نہیں ہے اس لئے بدھی بھی ایک دوخہ ہے بدھی بھی ایک چھل ہے بدھی بھی ایک چار سو بیسی ہے یہ آتما کو بھرمت کر رہی ہے یہ من کا روپ ہے آپ دیکھیں ہر ایک آدمی اس اکل سے کام کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کیول شریر کے پوشن کے لئے کام کر رہے ہیں کوئی بھی آتما نے شرونے کے لئے آتما تتو کی پرابطی کے لئے پرینہت نہیں کر رہا ہے بدھی ہمیشہ جگت کے پدار